بریلوی علماء نے مسلم کی حدیث 2005 کی شرح میں کہا ہے کہ قُلُّ بِدْعَتِن دُلَالَح سے مراد وہ گمراکن عقائد ہیں جو دین میں داخل کیے جائیں نہ کہ عمال کیونکہ عقائد سے ہی گمراہی پھیلتی ہے جی عمال بھی ہیں اگر یہ وہ ان کا دعویٰ ہم انہی کے اصول پر پلٹ دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عقیدے میں بدت ہوتی ہے عمال میں نہیں ہوتی تو انہیں کہیں کہ پھر آپ عید کی ازان دیا کریں عظام دینا عقیدہ تو نہیں نا عمل ہے نا تو دیں وہ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے انہیں کہ نہیں نبی الاسلام نے کہیں منع کیا کہ منع تو نہیں کیا لیکن آپ کے مبارک زمانے میں نہیں دی جاتی تھی انہیں کہیں آپ کی دو دیفنیشن ہے جو منع نہ کیا گیا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں تو منع تو کوئی نہیں تو دو ازان عید کی اس کو وہ خود بھی بدت کہیں گے جی تو عمال کی بدت کو وہ مانتے ہیں تبلیغی جماعت کے سروزے لگانے کو بدت ہی کہتے تھے جب تک دعوت اسلامی نہیں بنی تھی تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بدت نہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں عمال کو بھی بدت سمجھتے ہیں وہ رہ گئی وہ عمال جو دین کو سپورٹیو ہیں تو وہ بدت نہیں ہوتے اس کو تو ہم نے بھی کبھی بدت نہیں کہا اس کی اصل صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا وہاں الفاظ ہے سنتن حسنتن تو اسے اس کا سواب ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی سواب ملے گا اور ان سب کا کمائنڈ اسے ملے گا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پر ہوگا اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا کمائنڈ وبال بھی اس پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی اور پوری حدیث یہ ہے کہ وہ ایک صحابی پورا بورا اٹھا کے لے آئے تھے جب نبیل اسلام نے غریب صحابہ کو دیکھ کر ترغیب دلائی تھی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے باقی لوگوں کو حمد ہوئی اور باقی لوگ بھی گھروں سے سمان لاکر مسجد نبوی کے سین میں رکھنا شروع ہو گئے تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسلام میں اچھے طریقے کون سے ہیں امام بخاری امام مسلم نے احادیث کو ریٹن ریکارڈ میں جمع کیا یہ کام حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے تو نہیں کیا اس وقت تک تو صرف زبانی کلامی اور دیکھ کر غیرہ صحابہ خود سرابہ سنت تھے ضرورت بھی ایسا چھ نہیں تھی انہیں اللہ نے سجھایا دین وہی تھا کتابوں میں لیا ہے یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے عربی سوفٹ ویر بنانا اچھا طریقہ ہے قرآن حکیم کی پرنٹنگ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر اور آج کاتبین کو لکھنا پڑے تو آپ کو کتنا مہنگا قرآن ملے جو آج آپ کو سو روپے ایک سو تیس چالیس روپے میں قرآن پاک مل جاتا ہے اگر یہ کاتب لکھتا ہو جنہوں نے پہلی دفعہ لکھوائے ہیں ان سے پوچھے پانٹ سے دس لاکھ روپے کاتب لیتا ہے ایک قرآن لکھنے کا سال ہا سال لگتے ہیں اسے پرنٹنگ پریس جو وہ اجمیر شیئی والے بزرگوں نے بنایا تھا ہاں نہیں نہیں گورو نے بنایا تھا یہ بغداد شیئی والوں نے جب سے کیمرہ ایجاد کی ہے کتنی ہزانی ہوئی ہے کیا ہم گھر بیٹھ کے محفلے نات دیکھ سکتے ہیں نہیں نہیں بغداد والوں نے کسی اور نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ سب وہ ہیں اسلام میں اچھے طریقے حج پہ جانے کے لیے جہاز میں جانا آپ کو پتا ہے 1972 میں پہلی ائر فلائٹس حج کے لیے شروع ہوئی اس سے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے یا بہر اجاز میں بہر اجاز والے بھی دو سے تین ہفتے میں پہنچتے تھے پیدل والے تو چار مہینے میں تو جہاز کے سفر کے آغاز سے ہی حجیوں کی تداد دو سے تین سال میں ڈبل ہو گئی تھی کیونکہ اتنی مشقت کو اٹھاو نہیں سکتا کہ چار مہینے کے لیے جائے پھر فیملی کے ساتھ کیسے ٹریول کوئی کرے آستے میں کافلے لٹتے تھے چوروں کا ڈر اور باقی معاملات آج صرف چار گھنٹے لگتے ہیں آپ اسلامباد سے جہاز میں بیٹھیں ایکزیکٹلی چار گھنٹے کے اندر آپ جدہ لینڈ کر جاتے ہیں اور جدے سے مکہ پچاس منٹ کی ڈرائیو ہے آپ پاکستان بننے سے پہلے کی کتابیں پڑھیں حج اور عمرے کی طریقے کی اس میں لکھا ہوگا جدے سے مکہ اندازہ کرو آپ اپنے ملک کے اندر بھی دو دن اور ایک رات کا سفر اونٹ پہ کریں نا تلق پتہ جائے گا اور یہاں سے سعودیہ جانا اسی لیے اکثر لوگ حاج کر کے واپس آ جاتے تھے مدینہ شریف نہیں جاتے تھے کیونکہ مدینہ شریف تو بہت ہی زیادہ دور ہے وہ تو آج بھی روڈ لائنر کے اوپر بھی چار سے پانچ گھنٹے کا سفر ہے تو اونٹ کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہوگا ہفتہ ڈیڑھ لگ جاتا تھا تو اس لیے لوگ بس فرض ہی پورا کیا واپس آ گئے تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے کہ آپ اسلام کو سپورٹیو چیزیں ہیں ائر کنڈیشن کالین سپیکر جس سے یہ اپنی بیدتیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تو ہے ہی نہیں اس ڈیفنیشن میں بیدت کی ڈیفنیشن ہے جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کی ہے کوئی بات تعلیم کی فہوا رد دنو مردود ہے چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے عامال میں ہو